فرنڈز ویلکم ٹو میچ چینل ای بی روکس ٹیمز ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیوں اور نیچے بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کافی زبردست ویننگ چل رہی ہے ابھی تک اس گروپ میں تو آج آئی پیل کا بھائیوں فائنل ہو چکا ہے تو بھائی دو تین دن بڑے بورنگ ہو گئے کیونکہ آئی پیل نے بہت دل لگا رکھا تھا لیکن کوئی بات نہیں آئی پیل نہ ہونے کے قارن ہمیں اب جو پاکی میچز ہیں وہ بہت اچھی طرح کور کرنے ہیں تو ایک طرح بھائی نیو سٹارٹ آئی ہے ہمارے لئے تو چلتے ہیں آگے تو سب سے ایک مہین بات کرلو بھائیوں میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا پی ایس وومن ایس ایس وومن تو ان دونوں میں جو ایک مہین چیز ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں کریڈی ڈوشو آپ کو بہت آنے والا ہے بہت زیادہ تو میں نے بڑی مشکل سے منٹین کیا ٹیم کم سے کم بھائیوں میرے کو مرکو سٹیٹس کے بعد تو پنتالیس منٹ تو ٹیم منٹین کرنے میں ہی لگ گئے تو آپ کو بتا دوں وکٹ کیپر کی بات تو بھائی بیم ہونی بیم ہونے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پلئر ایک تو ٹاپ وارٹر کی بیٹسمن ہے ساتھی ساتھ بھائیوں پریویس میچ میں بہت زبردست کھیل گئے گئی تھی ساتھ رن اس نے مارے تھے جس میں کی سات چوکے اور ایک چھکا ڈبلو بیویل جو میچ ہے ایک بہت بڑی لیگ ہے اور وہ ہر سال ہوتی ہے بھائی وومن بیویل اور ابھی بوائز بیویل بھی شروع ہونے والی جو نارمل کھیلے جائیں گے تو ابھی تو بھائی اگر اس میچ کی میں بات کروں تو یہ بیم ہونے کو بہت ایکسپیرینس ہے اس لیگ کا اے ہیلی کی بات کروں بھائیوں جو کہ بھائیوں یہ ویسے آسٹریلین پلیئر ہے تو آسٹریلیا کی ٹاپ کی پلیئر ہے یہ دونوں بیم ہونے اور یہ ویسے آسٹریلین ہے لیکن آج الگ الگ ٹیمز میں ہے جیسے کہ ہمارا آئی پیل ہوتا ہے تو اگر میں اے ہیلی کی بات کروں تو یہ ٹاپ آرڈر کی بیٹسمن ہے اور ہیلی اور سیلیا کی ٹیم سے بھی اوپنر آتی ہے تو اس لیے اس کو اوپننگ کا ایکسپیرینس ہے تو میں نے اس کو ڈراؤپ نہیں کیا بات کروں میں بیٹسمن کی تو یہاں سے آپ کو ایک اور زبردست پلیئر ملتی ہے جس کا نام ہے ایشلش گارڈنر ایشلش گارڈنر کے اندر دو خاصیت ہیں ایک تو بھائی ون ڈاؤن آتی ہے اور سیکنڈ خاصیت اس کی یہ ہے اس پلیئر یہ جو پلیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائیوں دو سے تین سے چار اوبر بولنگ ڈالتی ہے تو بھائی بولر یہ ایک طرح آل راؤنڈر ہے بیٹسمن نہیں ہے تو بھائی بہت جبردست چلنے والی ہے آج کی میچ میں اور آگے سے بات کروں یہاں سے آپ کو ایک اور پک دکھ رہی ہوگی اس کا نام ہے سی پی پارو سی پی پارو میں نے بہت بھیار ایسی لی ہے میں لینا نہیں چاہتا تھا اس پلیئر کو اس کی جگہ اگر آپ کو اور پلیئر لینا چاہو لے سکتے ہو جیسے گی اے ریکس ہو گئی کیونکہ اگر آپ کو میں اگر آپ کو فیلڈنگ پوائنٹس چاہیے تو ریکس بھی دے دے گی لیکن سی پی پارو کی بیٹنگ آرڈر بہت ہی بیکار ہے اور سادی سا جب یہ بیٹنگ پر آتی ہے تو یہ چار سے پانچ رن سے اوپر نہیں بنا پاتی اور اس کو بولر بولڈ مار دیتے ہیں تو سی پی پارو کو میں مجبورن لے رہا ہوں کیا پتہ میں صبح ڈراؤپ بھی کر دوں بات کرو بھائیوں ایل ڈاؤن کی تو ایل ڈاؤن جیسا اس کا نام ہے بہت ہی ہے بھائیوں بہت ڈاؤن جا رہی ہے کریڈ ڈیشو کے قارن مجھے یہ دو بے مطلب میں پلیئر اٹھانے پڑ رہی ہیں میں کیا کروں بھائیوں کیونکہ کریڈ ڈیشو اتنا ہے اگر آپ کو کریڈ ڈیشو مینٹین کرنا ہے دن آپ کو اے ہلی کو ڈراؤپ کرنا ہوگا لیکن میں ہلی کو ڈراؤپ کرنا چاہتا نہیں دن بھائیوں یہ دونوں ہمیں لینے پڑیں گے پلیئر لیکن اگر صبح کوئی ایک بڑا پلیئر نہیں کھیلی تو میں ہمارے کریڈ ڈیشو پورے مینٹین ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں بھائیوں مورننگ میں لیکن ابھی کے لیے اب یہ ٹیم رکھئے بات کرو آل راؤنڈر کی تو ایس ڈیوائن 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 ٹاپ کی پلیئر بطلب صوفی ڈیوائن جیسا کوئی پلیئر نہیں ہے یہ پلیئر نا پریویس میچ میں ایک سو تین رن بنا گئے تھی جس میں کی پانچ چوکے اور ساتھ چکے اور نہ اس نے کوئی وکٹ لی تھی نہ اس کی اکانومی ریٹ میں اتار چڑھا ساتھ بھائیوں بیٹسمن بہت اچھی ہے آگے سے بات کرو ایم کیپ کی ایم کیپ جو بھی بھائیوں پریویس میچ میں یہ بھی بہت زبردست چلی تھی میں نے نوٹیس کیا بھائیوں دونوں ٹیم سے ہی دوسرے کے بیٹسمن تو بہت سٹرونگ ہیں ان کے آل راؤنڈر تو ایک الٹرا سٹرونگ ہیں ڈیوائن کی بات کرو ڈیوائن لگا تار تین میچے سے اچھا کرتی آ رہی ہے آٹھ مومبر کے پریویس میچ میں اس نے دو بگٹس پاک کی تھی جو کی بھائیوں بہت بڑیا لگا چاہتا تھا میں اس پلیئر کو لینا جس کا نام ہے ای ایری جو کی بھائی میں لے نہیں پایا لیکن اس کی جگہ میں نے ڈی وین کو چونے آئی تینک ڈی وین چلے گی بات کرو بھائیوں بولرز کی تو یہاں سے لوں گا ایک ٹاپ کی بولر جس کا نام ہے ٹی پیسچل ٹی پیسچل جو کی پریویس میچ میں دو بگٹس پلو لے گی گئی جبکہ اس کی سیلیکشن بہت کم تھی لیکن اگر میں وہیں سے بات کرو ایک اور پلیئر کی ایس گلین ایس گلین کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی انگلینڈ کی پلیئر ہے بہت ہی زبردت حالہ کہ اس کی سیریز ہوتی ابھی پریویس میچیز میں دین اس نے اچھی پرفورمس ادھر بھی دی تھی اور آگے سے بات کرو سی کیمبیل کی سی کیمبیل جو کی ایک نارمل بولر ہے یہ پلیئر بھائیو پروپر بولر ہے اس کی اندر خاصی ہے ملہب یہ نہیں کی کبھی آپ کو بیٹنگ بھی دکھ رہی ہے جیادہ جلدی کبھی آپ کو ان کا بیٹنگ آرڈر بلکل ایک طرح پورا ریڈی رہتا ہے ٹیٹن کی طرح نہیں ہے کیس چل نہ ہو بیٹنگ آرڈر پورا ان کا صحیح ہے ملہب پورا اوریجنل اور آگے سے بات کرو یہاں سے آپ کو ایک اور پلیئر دکھ رہی ہوگی جس کا نام ہے پیپا کلیری یہ بھائیو ایک آسٹریلین بولر ہے نورمل خاص نہیں ہے کریڈٹ یشو کے قارن لے رہا ہوں بات کرو کیپٹن وائز کیپٹن کی کیپٹن میری رہنے والی اس ڈیوائن وائز کیپٹن ای گارڈنر ای گارڈنر بھی آل راؤن در ہے ایک طرح جس لئے اس کو نورمل پلیئر میں مت گننا کریڈٹ یشو بہت زیادہ ہے اس میچ میں اگر آپ کو کریڈٹ یشو مینٹین کرنا ہے then آپ ایک پلیئر کو ڈراؤپ کر سکتے اے ہیلی کو اس میں آپ کے بہت کریڈٹ بچ جائیں گے تو ملتا ہوں بھائیو اگلی ویڈیو اگلے میچ کے پریڈکشن کے ساتھ ابھی کے لئے بائے آپ کا دن شب رہے